علماء عزب الہترام شعران آتخان دانشور دور و نزدیک سے سننے والے سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی ونسلم على حبیبه الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولًا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الأمین الكریم ونحن على ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين ہم سبوں کے لئے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ہم اور آپ کلہن تحریک خاخصاران حق غوری گنج بنارس کے زیرہت امام منقضہ جشن آمد رسول کے حوالے سے اس دینی و علمی مجلس میں حاضر و شریک ہیں جس کے نقات کا عزاز حاصل کیا ہے عراقینِ تحریکِ خاخصارانِ حق میں ہماری دوھری سعادت ہے کہ آج ہم جس رسول پاک کے ذکر کے لئے حاضر ہوئے ہیں یہاں جمع ہوئے اور اکٹھا ہوئے ہیں اسی رسول کی اکال گلے گلزارِ قادریت چمرستانِ بلگرام کے مہکتے ہوئے پھول پیرِ طریقت حضور سید سحیل میاں صاحب قبلہ دامت برکاتم القدسیہ ہم سب کی سرپرستی فرما رہے ہیں امامِ اہلِ سنت مجددِ عاظم قدس آسِ رہو العزیز نے فرمایا تھا کہ اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عدرت رسول اللہ میں آغازِ جلسہ سے اپنی قیامگاہ سے یہاں کے بچوں کی نادخانی بھی سن رہا ہوں اور بیانات کو بھی وقتاً فوقتاً سمعت کر رہا ہوں اور یہاں سٹیج پر آ کر آپ حضرات کے جذبہِ عشق و محبت کو بھی ملاحظہ کر رہا ہوں تو ہمیں بزرگانِ بنارس کے ساتھ ساتھ ماضی قریب کے ایک عظیم بزرگ حضور مجاہدِ ملت مناظرِ اہلِ سنت حضرتِ اللہمہ حبیب الرحمن صاحب قبلہ رئیسِ و رئیسہ علیہ الرحمت و ردوان یاد آگئے جنہوں نے اشاعتِ سنیت و اشاعتِ مسلکِ عالی حضرت کو اپنا اڑھنا بچھونا بنا لیا تھا اپنے مال سے اپنی دولت سے اپنی جان سے اور اپنے قدم و مبارک سے اسلام و سنیت کی تربیج و اشاعت کا ایک اہم فریضہ انجام دیا ہے حاضرینِ بزم کچھ دیر حکم کے مطابق میں آپ سے جشنِ آمدِ رسول کے حوالے سے انشاءاللہ والعزیز اپنے ٹھوٹے پوٹے الفاظ میں گفتگو کی سعادتیں حاصل کروں گا لیکن آئیے اس سے قبل دستور اہلِ سنت و جماعت کے مطابق اپنی اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور رحمتِ عالم سیدِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہِ بے کسپناہ میں نہائیت ہشق و عقیدت اور محبت کے ساتھ نظرانِ درود و عقیدت پیش فرمالے اللہم صلی علیہ سیدنا و اولانا محمد مبارک وسلم صلاتا و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلاتا و سلاما علیکہ یا حیماللہ اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اور جان ہے عشقِ مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جان ہے عشقِ مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا نازے دوا اٹھائے کیوں و جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا و جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اور یا رسول اللہ تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے نظر ٹھارتی نہیں عارض منور پر عزیزانِ ملتِ اسلامیہ ربی الاول شریف کی بارہویں تاریخ خصوصیت کے ساتھ تاریخِ عالم کا عظیم دن ہے ہماری حقیقی عید تو یہی عید ملاد النبی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیونکہ ہمیں جتنی بھی خوشیاں ملیں ہمارے دامن میں جتنی بھی عیدیں ہیں یہ سب کے سب عید ملاد النبی کا صدقہ ہے رسولِ پاک سیدِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ آپ کی تشریف آوری کا صدقہ ہے ہمارا وجود زمین و آسمان کا وجود اس کائنات کا وجود سب رہینِ منت ہے اسی ہستی کی اسی ذاتِ گرامی کی جو آخری نبی ہیں جو سیدُ الانبیاء ہیں جو سیدُ المرسلین ہیں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے آخری پیغمبر کی آمد کا تذکرہ مختلف اسلوب میں متعدد مقامات پر قرآنِ مقدس میں بیان فرمایا کہیں یوں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہِ نور تحقیق کے تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آ گیا کہیں یوں ارشاد فرمایا قد جاءکم برہانم من ربکم اے لوگو تحقیق کے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ گئی کہیں یوں ارشاد فرمایا وما ارسلناکا الا رحمتا لیلعالمین اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لئے رحمت بنا کر بھیجا کہیں یوں ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولَا تحقیق کے اللہ نے مسلمانوں پر احسان فرمایا کہ ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا علماء نے اس آیت کے ذہل میں یہ نقطہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت ساری نعمتیں انسان کو ملی ہوئی ہیں مخلوقات کو ملی ہوئی ہیں مگر اللہ تبارک و تعالی نے جس انداز و اسلوب میں اس احسان عظیم کا ذکر فرمایا ہے اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ہزاروں لاکھوں کرون نعمتیں ہیں مگر ان تمام نعمتوں میں جو سب سے عظیم ترین نعمت ہے وہ رسولِ گرامی وقار سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے آپ کی تشریف آوری ہے آمدِ رسول وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلامِ مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم آج کچھ لوگ کلمہ گوئی کرنے کے باوجود رسولِ پاک کی ملاد پر اعتراض کرتے ہیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جن آیتِ مقدسہ کی تلاوت کی ہے ان آیاتِ مقدسہ میں خود اللہ تبارک و تعالی نے رسولِ پاک کی آمد کا تذکرہ فرما دیا جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آمدِ رسول کا تذکرہ ذکرِ رسول کرنا یہ تو خود سنتِ الٰہیہ ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے روزِ الَسْتُمِن تمام انسانوں کی روحوں کو اکٹھا فرمایا تھا اور سب سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک احد و پیمان لیا تھا کہ اَلَسْتُو بِرَبِّكُمْ اے تمام انسانوں کی روحیں کیا میں تم سب کا پروردگار نہیں ہوں کیا میں تم سب کا خدا نہیں ہوں کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں تمام انسانوں کی روحوں نے پکارات کر کہا تھا بلہ کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے تو ہمارا خدا ہے تو ہمارا پروردگار ہے وہاں تو سارے لوگوں نے سارے لوگوں کی روحوں نے رب کی ربوبیت کا اقرار کر لیا مگر ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو وہاں کا عہد و پیمان یاد رہا اور ہم میں کتنے لوگ ہیں جو وہاں کا عہد و پیمان فراموش کر گئے ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ اکثریت ایسے لوگوں کی رہی جنہوں نے خدا کے ساتھ الہاد کیا اور خدا کو ماننے سے انکار کیا ایک دوسرا عہد و پیمان روزِ الست میں اللہ تبارک و تعالی نے لیا مگر عام لوگوں کی روحوں سے نہ لیا بلکہ ان مقدس روحوں سے لیا جو پوری کائنات میں سب سے مقدس روحیں تھی سب سے پاکیزہ روحیں تھی سب سے متحر روحیں تھی وہ انبیاء کرام الہم السلام کی روحیں تھی اس سے اللہ تبارک و تعالی نے اہد و پیمان لیا کہ انبیاء کرام جب تمہارے پاس سلسلہ نبوت کے آخری پیغمبر میرا محبوب میرا رسول تشریف لے آئے تو تم ان پر ایمان لانا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ تو تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا اس کے مشن کی نصرت و حمایت کرنا پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اَعَقْرَرْتُمْ وَأَخَسْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ اسری کیا تم نے اس پر بھاری ذمہ اپنے کاندھوں پر لیا اس کا اقرار کیا انبیاء کرام کی روحیں پکار اٹھیں کہا اَقْرَرْنَا ہم سبوں نے اقرار کیا بارِ الٰہا ہم سبوں نے اس کی ذمہ داری قبول فرمائی میں ارز کرنا چاہتا ہوں اور اس نقطے کی طرف آپ جماعت اہل سنت کی توجہ مفضول کرانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کو جب اپنی ربوبیت کا حد و پیمان لینا ہوا تو عام روحیں کٹھا کی گئیں لیکن جب اپنے آخری پیغمبر اپنے محبوب سارے جگ کے محبوب رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ان کے مشن کی نصرت و حمایت کا وعدہ لینا ہوا تو عام روحیں اکٹھا نہ کی گئیں بلکہ تمام روحوں میں جو پاکیزہ اور مقدس روحیں تھیں یعنی انبیاء کرام کی روحیں اللہ تبارک و تعالی نے ان روحوں کو اکٹھا کیا اور ان روحوں سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اقررتم و خستم علا ذالک مصری کہ تم نے اس حد و پیمان اور اس کا بھاری ذمہ اٹھایا اور اس کا اقرار کیا یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے آخری محبوب کی محبوبیت قائم کرنا کتنا محبوب و پسندیدہ ہے یہی کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تو یاد رہی ہم عام انسانوں کو کہ ہم کبھی روزِ علست میں تھے کی نہ تھے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم کبھی اکٹھا کیے گئے کی نہ کیے گئے مگر انبیاء کرام وہ ہیں انبیاء کرام کی روحیں وہ ہیں کہ جو چاہے عالمِ علست ہو عالمِ دنیا ہو عالمِ برزخ ہو عالمِ آخرت ہو ان کے بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کی رسالت اپنے رسول پر ایمان لانے اور ان کے مشن کی نصرت و حمایت کا جو وعدہ لیا وہ ایسی جماعت سے لیا وہ ایسے لوگوں سے لیا ایسے لوگوں کی روحوں سے لیا جن کے بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نہ تو عالمِ علست میں نہ عالمِ دنیا میں نہ عالمِ برزخ میں نہ عالمِ آخرت میں اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے آخری محبوب کی محبوبیت قائم کرنا کتنا محبوب و پسندیدہ ہے یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء اکرام تشریف لائے حضرتِ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام تک ایک خبر اور ایک پیغام سارے انبیاء اکرام نے ضرور نشرف فرمایا کہ میرے بعد آنے والا آ رہا ہے سید الانبیاء بن کر آ رہا ہے میرے بعد آنے والا امام الانبیاء بن کر آ رہا ہے میرے بعد آ رہا ہے وہ سید المرسلین پر آ رہا ہے اس لیے میرے آقا سیدِ عالمِ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَوْ كَانَ مُوسَى حَيَّنْ لَا يَسَعْنِيْتْ لَا تِبَاعِيْ لَا يَسَعُوا إِلَّا تِبَاعِيْ کہ اگر حضرتِ موسیٰ علیہ السلام اپنی حیاتِ ظاہری میں آج ہوتے تو میری اتباع اور میری پیروی کے علاوہ انہیں کوئی چارے کار نہ ہوتا اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو صرف نبی ہی نہیں بنایا ہے بلکہ سید المرسلین بنا کر محبوظ فرمایا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تو ایسے اعصاف و کمالات اور اتنے اعصاف و کمالات سے کو دے کر بھیجا ممتاز و منفرد بنایا کہ ایک مخلوق میں جتنے کمالات ممکن ہو سکتے ہیں جتنے اچھے اعصاف ممکن ہو سکتے ہیں وہ سارے کمالات وہ سارے اعصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر اپنے محبوب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دیا ہے اس لیے تو امام اہل سنت قدسہ صلی اللہ علیہ و عزیز رشاد فرماتے ہیں وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم عزیزانے ملت اسلامیاں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو پیدا فرمایا ظاہری شکل و شباحت اور ظاہری طور پر ایک انسان کے جو عزیزانے ہوتے ہیں ان عزیزانے میں بھی جو قوتیں رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے اندر ایسی قوت اور ایسی خوبیہ نہیں رکھی اور باطنی کمالات بھی ایسے رکھے کہ کسی مخلوق کے اندر اللہ نے ایسی خوبیہ نہیں رکھی جنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسا حسین و جمیل بنایا کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُوا عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلَيْدِ نِسَاؤُ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل تو ہماری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں اور آپ سے زیادہ حسین و خوبصورت تو کسی مانے جنہ ہی نہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام جو یہودیوں کے عالم مانے جاتے تھے ابھی وہ ایمان نہیں لائے ہیں مگر ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی یہی ہے کہ جب میرے آقا سید کائنات مدینہ شریف میں جلوہ بارک ہوئے حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ جب میری نظر آقا کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑی فعرفتو اَنَّا وَجْحَهُ لَيْسَ بِوَجْحِن مجھے یقین ہو گیا کہ یہ خوبصورت چہرہ یہ حسین چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا پھر کلمہ شریف پڑھ کر وہ داخل اسلام حضرت ابو رسمات تیمی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو لے کر آیا کہ دیکھیں یہ محمد عربی جو مسلمانوں کے نبی کہلاتے ہیں وہ تشریف لائے ہیں ذرا ان کو چل کر دیکھا جائے وہ فرماتے ہیں میں اپنے بچے کو لے کر آیا جب میری نگاہ رسول کائنات کے چہرہ اقدس پر پڑی فرماتے ہیں کہ عرفتو وعلمتو انہو نبی اللہ کہ میں مجھے یقین کامل ہو گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں سبحان اللہ یہی وجہ ہے کہ حضرت صاحب صدرت المنتحہ فرماتے ہیں حضرت جبرائیل کہ میں نے بشارق و مغارب کو الڑ پڑھ کر دیکھا مگر رسول کائنات جیسا حسین و خوبصورت نہیں آیا حضرت حدیث کریمہ میں جو میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی تصویر کشی صحابے کرام نے فرمائی ہے میں ان تمام روایتوں کو بیان نہ کر کے حضرت علی مرتضی حضرت ابو حریرہ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہم ان تمام کی روایتوں کو اگر آپ جمع فرمائیں گے تو مختصر روایت میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ما رائی تو احسنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان شمسہ تجری علا خد دہی کہ ہم نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں گویا کہ صورت آپ کے چہرے مبارک پر رخصا ہے سبحان اللہ اسی لیے تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ انشاءات فرماتے ہیں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی اور حضرت عاصی علی رحمہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھیچے نظر ٹھارتی نہیں عارض منور پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس نبی کے حسن و جمال کا اندازہ ہمارا شما کیا لگا سکتا ہے جس نبی کے چہرے مقدس کو قرآن نے ودعا کہا ہو جن کے ظلف معمبر کو واللیل ازا سجا کہا ہو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے نبی کے ظاہری شکل و شباحت میں بھی وہ تاثیر رکھی ہے کہ کائنات عالم میں ایسی خوبصورت کوئی چیز اللہ نے پیدا ہی نہ فرمائی ظاہری عزا کی قوتیں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی آزا کے اندر بھی جو قوتیں رکھی ہیں ہم اندھیرے میں دیکھ نہیں پاتے ہیں ہم بے ایک وقت ایک طرف ہی دیکھ سکتے ہیں ادھر کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں تو ادھر کے لوگوں کو نہیں دیکھ پاتے جب ادھر نگاہ دوڑاتے ہیں تو آپ کو نہیں دیکھ پاتے سامنے والے کو مگر میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک کیا ہے سبحان اللہ وہ اندھیرے میں بھی دیکھتے ہیں اجالے میں بھی دیکھتے ہیں وہ بے ایک وقت آگے بھی دیکھتے ہیں پیچھے بھی دیکھتے ہیں دائیں بھی دیکھتے ہیں بائیں بھی دیکھتے ہیں اوپر بھی دیکھتے ہیں نیچے بھی دیکھتے ہیں ارے اس نگاہ کی بات کرتے ہو جو نگاہ اوپر اٹھا دیں عرش عظم کو دیکھ لیں اور نیچے نگاہ ڈال دیں تو تحت و سراتک کی چیزوں کا مشہدہ فرمالیں اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نحاب ہو والا جب نہ خدا ہی سپا تم پہ کرو رو درود میں ارض کرنا چاہتا ہوں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو دعوش شریف کی حدیث ہے اے لوگو میں تمہیں پیٹ کے پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے تمہیں سامنے دیکھتا ہوں وَاللَّهِ لَا يَخْفَ عَلَيَّا رُكُوعُكُمْ وَلَا خُشُوعُكُمْ خدا کی قسم مجھ پر نہ تمہارا رکو پوشیدہ ہے نہ تمہارے دل کے اندر جو خشو خضو ہے خشیت ہے کی نہیں ہے وہ بھی میں دیکھا کرتا ہوں سبحان اللہ یہ میرے آقا کی شان ہے دیکھنے کی اس لیے میرے آقا دوسری روایت میں آیا ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اِنِّي لَعَرَاكُمْ مَالَا تَرَعُونَ وَإِنِّي لَعَرَا مَالَا تَرَعُونَ تم نہیں دیکھتے اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانِ لالِ قرآمت پہ لکھوں سلام میں ارز کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھنے کی قوت ہوئی میرے آقا سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے کی قوت پکڑنے کی قوت سننے کی قوت یہ ساری قوتیں اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے نبی کو دی ہے کائناتِ عالم میں کسی کو نہیں دی ہے یہی وجہ ہے وصفِ شجاعت اور بہادری ہی کو آپ لے لیجئے اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں وقت کافی ہو چکا ہے کہ میرے آقا کے بہادری اور شجاعت کو دیکھ لیں کہ بڑے سے بڑا پہلوان بھی اگر مقابلے میں آئے تو میرے آقا سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ نہیں کر سکتا رکانہ نامی پہلوان کا واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا عرب کے بڑے بڑے پہلوان جس کی شجاعت اور بہادری سے لرستے تھے میرے آقا سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اسے دعوتِ اسلام دی تو رکانہ نامی پہلوان نے ایک شرط رکھی کہ اے محمدِ عربی اگر آپ مجھے مجھ سے مقابلہ کرتے ہوئے مجھے پچھار دیں مجھے گرا دیں تو میں آپ پر ایمان لاؤں گا چنانچہ ایک تاریخ مقرر ہوئی میرے آقا سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکانہ نامی پہلوان نے مقابلہ کیا مگر میرے آقا نے رکانہ کو پچھار دیا اس نے پھر دوبارہ کی گزارش کی میرے آقا نے دوبارہ بھی اسے پچھار دیا تیسری بار کی گزارش کی جب اب بھی وہ مغلوب ہو گیا تو میرے آقا کی بارگاہ ہمیں کیا کہتا ہے کیا عرض کرتا ہے اِنَّ شَانَكَلَ عَجِيب اے محمدِ عربی آپ کی شان تو بڑی عجیب و غریب ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں واقع کی تفصیل بیان کرنا منشا نہیں ہے کہ میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری عازع کی قوتیں بھی ایسی دی ہیں کہ پوری کائنات میں کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی قوت نہیں دی ہے آپ دوسری قوتوں کو لیکھ لیں باطنی قوتوں کو یہ علم ہے اختیار ہے یہ کرم ہے اور دیگر اوصاف و کمالات ہیں ان سب میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو بھی ممتع اپنے نبی کو ممتازہ ممتاز و منفرد بنایا ہے کہ سبحان اللہ کوئی اس وسم میں آپ کا شریک و صحیم نہیں ہے میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے پا اختیار بنا کر بھیجا اور ایسا اختیار عطا فرمایا کہ کائنات عالم کے مفاتی اور ان کی کنجیاں رسول کائنات کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالی نے دے دی اس لیے میرے آقا صاحب اختیار ہیں آج کچھ لوگ رسول پاک کے اختیارات پر حملہ کرتے ہیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کیا عرب والے یہ دیکھ کر ایمان لائے تھے کہ محمد عربی ہماری طرح بے بس ہیں ہماری طرح مجبور ہیں ہماری طرح بے علم ہیں اگر وہ ایسا سمجھتے تو کبھی ایمان نہ لاتے اس لیے تو اہل عرب اس لیے تو کفار و مشرقین یہ مطالبہ کرتے تھے اے محمد عربی اگر آپ چاند کے دو جکرے کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے اگر آپ ڈوبے ہوئے سورج کو پلتا دیں تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے اگر یہ درخ آپ کے بلانے پر چلا ہوئے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے اگر آپ کلکریوں سے کلمہ پڑھا دیں تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے اس قسم سے رکھتے تھے کیا اس قسم بے مجبور اور بے قص آدمی سے یہ شرطہ رکھی جاتی ہیں نہیں نہیں اگر وہ رسول کائنات کو مجبور سمجھتے بے کر سمجھتے بے اختیار سمجھتے کبھی ایمان نہ لاتے رسول کو انہوں نے جب با اختیار سمجھ لیا کہ یہ رسول تو وہ ہے جو انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے یہ رسول تو وہ ہے جو انگلی کے اشارے سے دوبے ہوئے سورج کو پلتا دیتا ہے یہ نبی تو وہ ہے جو درختوں کو اشارہ کرتا ہے تو درخت اپنی جڑ سمیت اس رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے تو انہوں نے اسلام قبول کیا اور قلم طیبہ پہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے جان چیزیں بھی رسول پاک کی اختیارات کو تسلیم کرتی تھیں میرے آقا حضرت ابو بکن صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ ساتھ اہت پہار پر تشریف لے گئے اہت پہار پر رسول پاک کی محبت میں زلزلہ آ گیا اہت پہار جھومنے لگا پہاروں کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوتا ہے بظاہر میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث اثبت یا اہت فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌ وَصِدِّقٌ وَشَهِيدَانٌ اے اہت پہار دھر جا تم اپنے زلزلے کو ختم کر دے حرکت کرنا بند کر دے اس لیے کہ تجھ پر ایک نبی ہے ایک صدیق ہیں اور دو شہید ہیں میرے آقا نے یہ فرماتے ہوئے اہت پہار کو ٹھوکر لگائی ہے اور اہت پہار کی حرکت بند ہو گئی ہے اہت پہار کا زلزلہ ختم ہو گیا ہے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو کیسا بااختیار بنایا ہے ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام بااختیار ہوتے ہی ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کو بااختیار بنا کر مبعوث ہی فرماتا ہے چاہے وہ جو بھی نبی ہوں اللہ انہیں بااختیار فرماتا ہے اور ہمارے نبی کا اختیار تو ممتاز و منفرد ہے سبحان اللہ اسی طریقے پر رسول پاک کا علم لے لیجئے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو علم عطا فرمایا وہ کسی کو بھی ایسا علم عطا نہ فرمایا یہی وجہ ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ برے لی کے امام احمد رضا علی رحمت و ردوان نے علم غیب کے انکار کرنے والوں پر کفر کا فتوہ لگایا میں عرض کرنا چاہتا ہوں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو قرآن پاک کی ترجمانی فرمائی ہے حدیث کریمہ کی ترجمانی فرمائی ہے فقہہ اسلام کی ترجمانی فرمائی ہے قرآن مقدس نے سب سے پہلے ایسے لوگوں پر کفر کا فتوہ صادر فرمایا ہے کہ آپ وہ واقعہ تفسیر در منصور کا فراموش کر جائیں گے کہ جب ایک صحابی رسول کی اٹنی گم ہو گئی میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلاش کرنے کے بعد وہ صحابی حاضر ہوئے یا رسول اللہ میری اٹنی گم ہو گئی ہے اور تلاش بسیار کے بعد بھی مجھے میری اٹنی نہیں مل رہی ہے میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اٹنی فلا جنگل میں ہے یہ سن کر وہاں پر کچھ ایسے لوگ تھے جو زبان سے کلمہ پڑھتے تھے مگر ان کا دل کفر سے بھرا ہوا تھا جس کو قرآن کی اسطلاح میں اور اسلام کی اسطلاح میں منافق کہتے ہیں ان لوگوں نے کہا وَمَا يُدْرِيهِ بِالْغَيْبِ محمد غیب کیا جانے بس اتنا کہنا تھا کہ فوراں قرآن کریم کی آیت اتری اور یہ فرمایا گیا کہ قُلْ عَبِ اللَّهِ وَآیَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَذِعُونَا لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ اے محبوب تم فرما دو کہ کیا تم اللہ اور اس کی کتاب اور اس کے رسولوں سے ٹھٹھا کرتے ہو مزاق کرتے ہو بہانے نہ بناو تحقیق کہ تم کافر ہو چکے مسلمان ہونے کے بعد یہ کس نے فتوہ دیا یہ قرآن کا فتوہ ہے مطلب کیا ہوا کہ اے محبوب اگر یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں پڑھتے رہیں کلمہ پڑھتے ہیں پڑھتے رہیں روزہ رکھتے ہیں رکھتے رہیں حج کرتے ہیں کرتے رہیں جنگو میں شریک ہوتے ہیں ہوتے رہیں مگر اے محبوب جب انہوں نے آپ کی علم کا مزاق اڑایا ہے آپ کی علم غیب کا استحران کیا ہے تو نہ ان کا کلمہ دیکھا جائے گا نہ ان کی نماز دیکھی جائے گی نہ ان کا روزہ دیکھا جائے گا نہ ان کا حج دیکھا جائے گا قد کفر تم بادا ایمانِ کم وہ تو کافر ہو چکے مسلمان ہونے کے بعد میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسولِ گرامی وہ کیوں ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو ایسے علم سے نوازا ہے کہ سبحان اللہ ایسا علم تشیر کو عطا آنا فرمایا میں عرض کرنا چاہتا ہوں درودِ پاک پڑھ لیجئے پہلے اللہم صلی علا سیدنا مولانا محمد یوبارک و سلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ یہی تو وجہ ہے کہ صحابے کرام رضوال اللہ تعالی علیہم اجمعین رسولِ پاک سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے یہ رسولِ عظم ہیں یہ سید المرسلین ہیں ان کی بارگاہ میں عدنہ بے عدبی اور عدنہ گستاخی یہ ایمان کے ضائع ہو جانے کی دلیل ہے یہی وجہ ہے کہ قرآنِ کریم نے اپنے نبی کی بارگاہ کا جو عدب سکھایا وہ یہی کہ لا ترفعو اسوا تکون فوق سوتن نبی کہ اپنی آواز پر نبی کی آواز کو بلند مت کرو یہ کس سے قرآن نے فرمایا ہے یہ مومنین سے خطاب ہے اور ان صحابہ سے خطاب ہے جو صحابہ رسولِ گرامی وقار سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشورہ فرما رہے تھے اور مشورے کے دوران بے خیالی میں ان کی آواز رسولِ پاک سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند ہو گئی تھی بے عدبی کا وہ صحابہ کرام تصور بھی نہیں کر سکتے تھے گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے بس بے خیالی میں وہ ان کی آواز رسولِ کائنات کی آواز پر بلند ہو گئی تھی یہاں معاملہ نماز کے انکار کا بھی نہیں تھا توحید کے انکار کا بھی نہیں تھا روزے کے انکار کا نہیں تھا فرائض کے انکار کا نہیں تھا بات صرف اتنی سی تھی کہ رسول پاک کی آواز پر وہ بھی بے خیالی میں بے شعوری میں بات صحابہ کی آواز بلند ہو گئی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارہ نہ ہوا کہ میرے محبوب کی آواز پر بے خیالی ہی میں سہی بے شعوری ہی میں سہی کسی کی آواز بلند ہو جائے اس لیے تنبیح فرمائی گئی کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو اور پھر یہ ہدایت بھی کی گئی کہ اگر تم نے اس تنبیح پر عمل نہ کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمال حبت ہو جائیں زائے ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو اس لیے کہ عدب گاہست زیر آسمان از عرش نازکتر نفس کم کردامی آیت جنہیں تو بائزی دیں جا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے اوہ جانے والو اے پائے نظر ہوش میں آ کوئے نبی ہے اے پائے نظر ہوش میں آ کوئے نبی ہے آنکھوں سے بھی چلنا تو یہاں بے عدبی ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں وقت زیادہ نہیں ہے اور بھی حضرات موجود ہیں میں آپ سے گزارش کر کے جانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام نے جو اپنے نبی کی بارگاہ میں محبت کا نظرانہ پیش فرمایا ہم اسی محبت کے نقوش قدم پر چلیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی سبر جائے گی ہماری آخرت بھی سبر جائے گی اور رواہ ابن مسعود کو کفار مکہ نے جو بھیجا تھا خودہ بیعہ کے میدان میں صحابہ کرام کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے علماء کرام سے آپ نے سنا ہوگا انہوں نے جو ریپورٹ پیش کی تھی کفار مکہ کے سامنے آپ یقین جانیے کہ ایسی ریپورٹ ایک دشمن نے کسی دشمن کی کبھی پیش نہ کی ہوگی اور رواہ ابن مسعود جو ابھی ایمان نہ لائے تھے کفار مکہ کے نمائندہ بن کر آئے تھے انہوں نے کہا تھا واپس جا کر لوٹ کر کفار مکہ سے کہا تھا کہ کوئی کسی کی ایسی تعظیم و توقیر نہیں کرتا جیسی تعظیم و توقیر صحابہ اکرام رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ انہوں لا یتوزاؤ الا ابتدرو وزوہو وقادو یختتلون علیہ ولا یفسقو بلساقن ولا ینخم نخامتن اللہ تلقوہا بے اکفہم فدلقو بہا وجوہم و اجسادہم کی یہ نبی پاک جب محمد عربی جب وزو کرتے ہیں تو ان کا غسالہ مبارکہ زمین پر گرنے نہیں پاتا جب یہ ناکھ ساف کرتے ہیں یا کھکھارتے ہیں یہ رتوبتیں زمین پر گرنے نہیں پاتی بلکہ کوئی اسے لے کر اپنے تلوے میں لے کر کوئی اسے اپنے چہرے پر مل رہا ہے کوئی اسے اپنے سینے پر مل رہا ہے کوئی اسے اپنے درد کی دوا بنا رہا ہے ارے میں تو بہت بڑے بڑے سلاتین کی بارگاہوں میں گیا ہوں اور بہت بڑے بڑے ماننے والوں کو میں نے دیکھا ہے مگر میں نے جو عشق و محبت کا ماحول صحابہ کرام اور محبت عاربی کے درمیان دیکھا ہے وہ میں نے کسی سلطان اور سلطان کی رعایہ میں نہیں دیکھا ہے اس لیے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کوں حضرت بلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب ان کا آخری وقت قریب ہوا یعنی وسال کا وقت قریب ہوا بلکل آخری لمحات میں ان کی بیوی نے ان کی شریک حیات نے ایک صدا لگائی وَا حَسْرَتَا وَا حَسْرَتَا ہائے افسوس ہائے افسوس اس عالم میں بھی کہ اب چند منٹوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قفصِ مسلمی سے پرواز کرنے والی ہے آپ کا ویسال ہونے والا ہے ایسے عالم میں بھی حضرت بلال کیا فرماتے ہیں لَا بَلْ وَا تَرَبَا غَلَنْ عَلْقَلْ اَحِبَّتَا مُحَمَّدًا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بحضبہ نہیں بلکہ یہ تو خوشی کا موقع ہے یہ تو مسرت و شادمانی کا لمحہ آئے کہ میں چند ہی منٹوں میں اپنے محبوب ترین ذات جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں یعنی رسولِ کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے ملاقات کرنے والا ہوں سبحان اللہ یہ عشق تھا صحابہ اکرام کا یہ وارفتگی تھی یہ محبت تھی صحابہ اکرام کی اس لیے آج آپ دیکھیں کہ رسولِ پاک کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے صحابہ اکرام اس قدر مسترب رہتے تھے پریشان رہتے تھے وہ تلاش کرتے تھے کہ میرے آقا کی سنتیں کیا کیا ہیں تلاش کر کے ان پر عمل کیا کرتے تھے میں آپ کو زیادہ تفسیر میں لے جانا نہیں چاہتا وانہ سنت پر عمل ہی پر گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ رات ختم ہو سکتی ہے حضرت شیخ محقق عبدالحق مہدیس دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان فرمایا فرماتے ہیں کہ آپ اپنے خادم حضرت نافع کے ساتھ کہیں ایک سفر پر تشریف لے جا رہے تھے راستے میں آپ نے ایک جگہ پر قیام فرمایا اور آپ نے وضو کیا اور وضو کا بچا ہوا پانی وہیں پر ایک درخت تھا سامنے اس درخت کی جڑمیں آپ نے اڑیل دیا اور اس کے بعد مسجد بن چکی تھی اس زمانے میں مسجد سامنے تھی مگر آپ نے دو رکعت نفل نماز وہیں پر عدا فرمائی جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے چلنے لگے حضرت نافع جو آپ کے خادم تھے آپ سے انہوں نے عرض کیا حضور آپ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا میں حدیث کا روایت کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں اور عرض کر رہا ہوں کہا حضور آپ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا آپ نے مجھے فرمایا جائے دو باتیں میں نے دیکھی کہ آپ نے وضو کیا ہے وضو کا بچا ہوا پانی اس درخت کی جڑمیں اڑیلہ ہے اس میں کیا حکمت ہے اور مسجد سامنے تھی مگر دو رکعت نفل نماز آپ نے یہی پر عدا فرمائی تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عاشق رسول تھے تمام صحابہی عاشق رسول تھے ان کا عشق تھا روایت میں آیا ہے کہ جب رسول پاک کا وسال ہو گیا سبحان اللہ ان کا گھر بوسیدہ ہو چکا تھا بارش میں ٹپکنے لگتا گرمی ہوتی تیز ہواوں کے تیز جھونکے آتے ادھر بارش ہوتی اگر تو اس کونے سے اس کونے میں چلے جاتے وہ کونہ ٹپک تھا تو اس کونے میں تشریف لے آتے آپ کے بعض دوستوں نے کہا کہ آپ اس گھر کی مرمت کیوں نہیں کر لیتے تاکہ آپ برسات کی تکلیفوں سے محفوظ رہیں گرمیوں کی تکلیفوں سے محفوظ رہیں تو جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کیا جواب دیا تھا کہا فرمایا کہ جب سے میرے محبوب سارے جک کے محبوب رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال ہوا ہے ہماری ظاہری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے ہیں اب ہمارے لیے کسی چیز میں کوئی کشش باقی نہرہ گئی ہے میں اپنے اس بوسیدہ گھر کی مرمت کر کے کیا کروں گا جب میرے محبوب ہی اس دنیا ظاہری دنیا میں نہ رہے تو ہمارے لیے نہ مکان میں کوئی کشش ہے نہ دکان میں کوئی کشش ہے نہ زندگی میں کوئی کشش ہے یہ ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں اپنے نافع سے جواب دے رہے ہیں کہا سنو میں نے اس لیے وضو کا بچا ہوا پانی اس درخت کی جڑ میں اڑیلا ہے کہ میرے آقا سیدے کائنات صلی اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر سفر کرتے ہوئے آپ نے وضو کیا تھا وضو کا بچا ہوا پانی میرے آقا نے اسی درخت کی جڑ میں اڑیلا تھا اور میرے آقا نے یہیں پر دو رکعت نفل نماز عدا فرمائی تھی جب میرا بھی ادھر سے گزر ہونے لگا تو میں جو ہے اپنے آقا کی اپنے محبوب کی وہ ادا یاد آگئی تو میں نے سوچا کہ وہ سنت بھی میرے آقا کی مجھ سے قضا نہ ہونے پائے اس لیے میں نے وضو بھی کیا وضو کا بچا ہوا پانی ہم نے درخت کی جڑ میں اڑیلا اور ہم نے یہیں پر دو رکعت نفل نماز عدا کی ہے تو یہ میں عرض کروں گا کہ ہم اور آپ تمام اہل سنت و جماعت اللہ کے رسول اللہ اور اس کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ اللہ کے کرم سے رسول کی آتا سے اپنے دلوں میں فروزان کھے ہوئے ہیں آج پوری دنیا کا آپ جائزہ لیں یہ ہوئی یہودیت سہہنیت نصرانیت اور اسلام دشمن طاقتوں کے کئی اہداف ہیں تفصیل نہیں ہے منہ میں آپ سے عرض کرتا ایک تو یہ ہے کہ اہل اسلام کی افرادی قوتیں ختم کر دی جائیں چنانچہ آپ اسلامی ممالک میں جو آپ دیکھ رہیں اتل پتل یہ سب اسی پالیسی کا ایک حصہ ہے امریکہ نے اعلان کیا تھا روس میں کیمیونزم کے خاتمے کے بعد کہ اب کیمیونزم کے خاتمے کے بعد دنیا کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ اسلام سے ہے اس لئے پوری دنیا کو اسلام کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے آج میں سمجھتا ہوں کہ جو پالیسیاں عالمی طور پر اور عالمی سطح پر چل رہی ہیں یہ سب اسی پالیسی کا حصہ ہے یہ دائش کون ہے یہ دشت گردیوں ان کی سرپرستی کون کر رہا ہے یہ سب کو معلوم ہے مگر جس کی لاتھی اسی کی بہت خیر یہ ایک الگ موضوع ہے ایک الگ چپٹر ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک دوسری پالیسی یہ ہے کہ رسول پاک کے عاشقوں میں محبین میں جو ان کے دلوں میں رسول پاک کی محبت کا چراغ روشن ہے اور جو وہ اس چراغ کی لوگ کو تیز رکھتے ہیں محفیل ملاد منقب کر کے ذکر مصطفیٰ کر کے تذکرہ رسول کر کے جلوس نکال کر جھنڈیاں لگا کر کمکمیں لگا کر بجلیاں سجا کر یہ ساری کے ساری چیزیں یہ محبت رسول کی نشانی ہے لہٰذا ایسا کیا جائے کہ اسلامی طور پر اسلام کا نام لے کر اسے شرک بیدات حرام اور ناجائز قرار دے دیا جائے اس لئے آج جو ملاد کو بیدات اور ناجائز اور حرام قرار دیا جاتا ہے کچھ لوگ اور کچھ جماعتیں دیتی ہیں یہ اسی یہودی اور سہونی پالسیوں کا ایک حصہ ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں میں نے عرض کیا کہ جب قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ رسول کیا ہے تو کیا ہمارا تذکرہ رسول کرنا شرک ہو جائے گا ناجائز ہو جائے گا حرام ہو جائے گا آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی دو تین سال قبل دعولم دیوون سے ایک صفتہ ہوا تھا کہ جنم دن منانا کیسا ہے تو اس نے ناجائز و حرام اور بدرد لکھا اور ساتھ میں اپنے دل کا بخار اور اپنے دل کا بغض اس فتوے میں اس طرح نکالا یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے رسول کا جنم دن نہیں مناتے الحمدللہ آپ کے اس خادم نے اس فتوے کا تفصیلی رد کیا اور وہ فتوہ تقریباً ملک کے چار مختلف حصوں میں ہزاروں کی تعداد میں شائع ہوا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ساری دلیلِ قرآن و حدیث میں موجود ہیں مگر کیوں اس لیے حضرتِ یہی علیہ السلام کا کی دعا نہیں قرآنِ کریم میں ہے سلامن علیہ یومہ ولیتو ویومہ اموتو ویومہ وساہویا کہ حیاء کہ سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا ولادت کے دن کو پر سلامتی بھیجی جا رہی ہے تو ولادت کا تذکرہ تو قرآنِ مقدس میں ہے اور میں عرض کروں کہ اگر ہر وہ چیز جو رسولِ پاک کے زمانے میں نہ ہو یہ سب بیداتے سیہ بن جائیں یہ حرام و ناجائز بن جائیں تو پھر یہ سارے مدارس بن کر اندرے ہوں گے چاہے وہ دارلونگ دیون ہو چاہے وہ کوئی بھی انجنمائیں ہوں یہ دستار بندی کے جلسے اور یہ سارے چیزیں یہ سب کے سب حرام و ناجائز چھہریں گے لہٰذا میں عرض کروں گا کہ اگر اپنی مجموعی حیات کے اعتبار سے کوئی چیز رسولِ پاک کے زمانے میں نہ بھی رہی ہو وہ بیدات اور بیدات سیہا نہیں ہوا کرتی ہے ورنہ بیس رکعت نمازِ ترابی جماعت کے ساتھ یہ بھی بند کرنی پڑے گی ازانِ اول کو بند کرنا پڑے گا قرآنِ پاک جو آپ نقطوں اور حراف کے ساتھ پڑتے ہیں اسے بھی بند کرنا ہوگا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں ہے بلکہ اس لیے ہے کہ وہ چیزیں جو اسلام اور اسلام کے اصول سے نہیں ٹکڑاتی ہیں وہ تمام چیزیں جائز ہیں چاہے وہ کسی بھی زمانے میں ایجاد کی جائیں اور وہ چیزیں جو قرآن و حدیث سے ٹکڑاتے ہوں وہ کسی بھی زمانے میں ہوں چاہے وہ دورِ اول میں ہو چاہے وہ دورِ ثانی میں ہو چاہے وہ دورِ آخر میں ہو وہ ناجائز و حرام اور بدر قرار پائے گا اس لیے مسلمانوں یہ سب جھانسے میں آپ مت آؤ الحمدللہ یہ خادمان اسلام موجود ہے حضرت اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر کسی نہ کسی طریقے پر چل کر ہم دفاع کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کا الحمدللہ اس لیے آپ اپنے نبی کا جشن مناتے رہیں نبی کے نام پر جلوس نکالتے رہیں نبی کے نام پر جھنڈیاں لگائیں کم کم سجائیں محفلے مناقض کریں اس لیے کہ یہ چیزیں محبت کی علامتیں ہیں یہ چیزیں عشق کی علامتیں ہیں اور یہ چیزیں محبتوں کو نہ صرف باقی رکھتی ہیں بلکہ محبتوں کی شمعوں کو فروضہ کرتی ہیں اس لیے آپ اسے قائم و دائم رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ دنیا میں بھی آمن و آفیت سے رہیں گے اور آخرت میں بھی آمن و آفیت سے رہیں گے اس لیے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو نائب مطلق بنا کر بھیجا ہے اور جن کے ماننے کا نام ایمان ہو کیا ان کی محبت میں محفل منعقد کرنا وہ ناجائز و بدات کہلائے گا نہیں الحمدللہ ایسا نہیں ہے ہمارے علماء سنت نے خصوصیت کے ساتھ فقیح فقید المثال مجید عظم علیہ حضرت قدس عزیز نے تمام چیزوں کو دلائل کے ساتھ واضح اور واشگاہ فرما دیا ہے اور آپ پر تو خوش نصیب ہو کہ آپ یہاں پر بزرگوں کے سائے میں ہو قطب بنارس حضرت مخدوم طیب بنارسی ایک طرف جلوہ فرما ہے حضرت رسول نما بنارسی ہیں دیگر بزرگان دین ہیں اور پھر یہ حضرات تشریف لاتے ہیں جن کے فیضان کرم سے آپ انشاءاللہ مالا مال ہیں مالا مال ہوتے رہیں گے مگر شرط یہ ہے کہ آپ خود بھی ان چیزوں پر قائم رہیں اور اپنی نسلوں کو بھی ان چیزوں پر پوری سختی کے ساتھ عمل پہلا رہنے کی تلقین کریں تو انشاءاللہ تعالی ہم سلامت رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو تمام سنی سعیل عقیدہ مسلمانوں کو سلامت رکھے اور کل ہن تحریک خاک ساران حق یہ خاک ساران حق جو حضور مجاہد ملت علیہ الرحمت و ردوان کی کہ ایک گوشہ حیات یعنی سیاسی بصیرت کی آئینہ دار ہے تفصیل کا موقع نہیں ہے وہنا میں عرض کرتا اور حقیقت یہ ہے کہ وہ علم کے ساتھ ساتھ جن سیاسی پالیسیوں پر گہری نظر رکھتے تھے مسلمانہ نے ہند کی صلاح و فلاح کے لیے اگر ان کے ساتھ دینے والے اس وقت موجود ہوتے تو آج ہماری سیاسی قوتیں بڑی مضبوط ہوتی بلکہ مضبوط تہ رہتی ہیں اور آج ہم سیاسی اعتبار سے اتنے مفلوج نہ ہوتے آج جو ہم سیاسی اعتبار سے مفلوج ہیں ہم ان سیاسی بصیرت رکھنے والے اپنے علماء کے بتائے ہوئے نقوش پر نہ چلنے کی وجہ سے آج ہم سیاسی اعتبار سے مفلوج ہیں قسم خدا کی حضور مجاہد ملت نے جو ہمیں سیاسی بصیرت کا جلوہ دکھایا تھا ان کو ساتھ دینے والے بہت کم لوگ تھے مگر اگر میرا اوجدان گواہی دے رہا ہے اس لیے کہ ان کی دست بوسی کا شرم مجھے بھی حاصل ہوا ہے میں نے ان کا نورانی چہرہ دیکھا ہے ان کے دل کا جذبے کو ہم نے پہا تھا اور میں نے یہ محسوس کیا کہ واقعی اگر ساتھ دینے والے ساتھ دیتے تو آج سیاسی محول کچھ اور ہوتا اور ہماری سیاست میں پکڑ کچھ اور ہوتی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر شعبے میں ہمیں گہری نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے ہمیں ہر شعبے میں افراد کی ضرورت ہے سیاست بھی ایک شعبہ ہے اس میں بھی اپنے صالح افراد کی ضرورت ہے دنیاوی علوم میں بھی اپنے افراد کی ضرورت ہے اور دینی علوم میں بھی اپنے افراد کی ضرورت ہے مگر اس کے ساتھ اس شرط کے ساتھ کہ سب اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں دوبے رہیں اور اپنے رسول کی محبت کا جذبہ اپنے دلوں میں فروضہ رکھیں انشاءاللہ تعالی ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَرَاقِ وَآخُرُ الدَّوَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام علیم حضرات یقین جانئے اتنی علمی اور اتنی فکر انگیز گفتگو حضور مفتی صاحب قبلہ عطا فرما رہے تھے کہ افسوس کے بہت سلیقے سے آپ نے سننے کی سعادتیں حاصل نہیں کی احادیث و قرآن کی روشنی میں اتنی پیاری اور معلوماتی گفتگو ہو رہی تھی دوستو یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ آج انعظیم علماء کرام کی زیارت سے ہم اور آپ فیضیاب ہو رہے ہیں بڑا خوبصورت پیغام حضرت نے عطا فرمایا ہے جشن ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی جو باتیں انہوں نے رکھی ہیں وہ بالکل حق بجانب ہیں آج ہم اور آپ جشن ملاد مناتے ہیں تو نہ معلوم کتنے فتوے لگانے والے فتوہ لگاتے ہیں ایک بار حضرت مفتی صاحب قبلہ توجہ ایک بار دعلم دیوبند میں بابا رامدیو کا پروگرام اسد مدنی نے لیا تھا بہت بڑا مجمع مگر باہر ہے بابا رامدیو اس کا بھی جواب نہیں ہے اسے بھی معلوم ہے کہ ان کی خوراک کیا ہے اسد مدنی نظامت کر رہے تھے جو ہی بابا رامدیو مائک پہ آئے کہا دوستو بہت دنوں سے میری سمنہ تھی کہ میں دیوبند آؤں دیوبند جہاں دیو کی پوجہ کی جاتی ہے یہی جملت ہے حضرات یاد رکھئے گا جو جس سے محبت کرتا ہے یقیناً اس کا صلح اسے ملتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا سونیا ہندوستان کے وزیر آزم تھی دیوبندیو نے اپنے اسٹیش پہ وہاں کے پرنسپل وہاں کے شیخ الحدیث سارے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور سونیا گاندھی بھی بیٹھی ہوئی تھی مگر قربان جاؤ بریلی کے شہزادوں پہ خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اسی ہندوستان کا پرائے منیشٹر جب نرسیمہ راو بریلی شریف آئے تھے اور حضورت تاجو شریعہ سے ملنے کی خواہی ظاہر کی حضورت تاجو شریعہ بریلی چھوڑ کے بریلی شہر سے باہر چلے گئے تھے مگر انہوں نے ملاقات نہیں کی پتہ یہ چلا کہ حکومت اور حکومت کے یہ وزراء بریلی والوں نے ایک ذہن بہت پہلے دے دیا ہے کہے تم ان حکومتوں کے پیچھے نہ دوڑنا یہ تو آتی جاتی سرکاریں ہیں ان کا آنا اور جانا لگا ہوا ہے تم تو سرکار مہین الدین خاجہ چشتی والے ہو تمہارے پاس تو بہت دولت ہے کہ غریب نواز نے جو ہمیں جاگیرے آتا فرما دی ہیں ہندوستان کا مسلمان اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتا ہے اس لیے دوستوں حکومتوں کے اصل و رسوخ سے نہ گھبرانا بلکہ یہ یاد رکھنا کہ مصطفیٰ کا دامن نہ چھوٹنے پائے شریعت مصطفیٰ ہمارے ہاتھوں سے نہ چھوٹنے پائے ورنہ جس غریب نواز کی تہلیز پہ اور جس غریب نواز کے ملک میں ہم زندہ ہیں خدا کی قسم وہ غریب نواز تو ایسا غریب نواز ہے کہ خاجہ نے غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا خاجہ نے غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا اور نانا کا مدینہ بھی اجمیر بنا ڈالا میں ذرا غریب نواز کے نام پہ سبحان اللہ بول دو اگر اس نام پہ سبحان اللہ نہیں بولو گے تو تمہیں ہندوستان میں رہنے کا حق نہیں ہے اور پھر اپنا مزاد یہ ہے کہ جسے غریب نواز سے نفرت ہے مجھ کو تو اس کے ساتھ خاندان سے نفرت ہے لہذا توجہ کہ خاجہ نے غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا اور نانا کا مدینہ بھی اجمیر بنا ڈالا اور جنت شہے جیلا نے بانٹی جو مریدوں کو خاجہ نے بھی جنت کا دروازہ بنا ڈالا خاجہ نے بھی جنت کا دروازہ بنا ڈالا حضرات وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے بار بار آپ کی نگاہیں جناب زین العابدین سے ٹکرا رہی ہیں قطعی طور پہ اب میری محبت کو یہ گوارہ نہیں ہے کہ آپ نے اتنی دیر سے ان کا انتظار کیا ہے جناب زین العابدین میری جماعت کا وہ کامیاب ترین شاعر ہے کہ جب وہ مائک پی آ جاتے ہیں تو نہ مائک ان کو چھوڑتا ہے نہ مجمع ان کو چھوڑتا ہے اب خدا جانے یہ کتنی دیر تک پڑھیں گے اس لیے کہ حضور پیرے طریقہ شہزادہ سرکار غوث آزم جلوہ بار ہیں فیضان کی پارش بھی ہوگی اب وہ کتنی دیر تک پڑھیں گے آپ ہوں گے جناب زین العابدین ہوں گے اللہ اکبر یا رسول اللہ موسیقی 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 موسیقی